نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم سپیکر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک حساس اشیو ہے آپ بڑے تیزی سے آج کی انجنڈا کو نمٹا رہے ہیں لیکن اس پہ دو تین جملے میں مختصر وقت میں کہہ دیتا ہوں جی پلیز میں تو سب سے پہلے معزز جو عراقین ہے جو مور ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں منشور صاحب آپ تشریف رکھیں شبکت پیمود صاحب شبکت پیمود صاحب آپ تشریف رکھیں توڑا یہ ایک سنسلیٹ ایشو ہے اس کو ڈسکس کر آپ تشریف رکھیں پلیز جی جی پلیز جی میں معزز جو اس کالنگ اٹنشن نوٹس کے مورز ہے ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا کیونکہ اس معاملے کی جو حساسیت ہے اور اہل ایمان کیلئے جو اس کی اہمیت ہے کیونکہ ختم نبوت کا جو ایشو ہے یہ ہمارے دین کا ہمارے ایمان کا ہمارے عقیدے کا ایک جزلہ انفق ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ مومن ہی نہیں بن سکتا اس پہ دو رائے نہیں ہیں خواہ وہ ہمارے مسلمان بائی جو اس طرف بیٹے ہیں وہ اور جو اس طرف بیٹے ہیں دونوں کی اس میں ایک ہی رائے ہیں اور یہ میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ان ایمانوں میں اس کی حساسیت اور اہمیت کی وجہ سے اس پہ آواز اٹھنی چاہیے اور بار بار اٹھنی چاہیے تاکہ کوئی اس غفلت میں نہ رہے کوئی اس کوتاہی میں نہ رہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے گی اور اس پہ کوئی چشم پوشی کر لے گا ختم نبوت قرآن پاک سورہ احضاب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِرْرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ وہ عہدہ اور منصب ہے ختم نبوت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالی نے حضور کو سپرد کیا ہوا ہے اور دیا ہوا ہے اس تاج اور تخت ختم نبوت کو حضور سے کوئی لے نہیں سکتا کوئی کاذب کوئی دجال کوئی مکار اس منصب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے نہیں سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا كَتَابَ بَعْدِي اس پہ ہم سب کا ایمان ہے اور ان اس کے پیچھے جو ہمارے ملک میں قائدیانی احمدی لاہوری جب غیر مسلم قرار دیئے گئے تھے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے ایک تاریخ ہے اور اس ایوانوں کے اندر سے جو تحریک چلی ہے انیس سو چورتر میں جن لوگوں نے اور اس میں سارے لوگ شامل تھے اس وقت کے جو لبرلز تھے وہ بھی شامل تھے مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی شامل تھے اس وقت کے وزیراعظم مرہوم ذلفقار علی بٹو آغا شورش کشمیری صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ میں نے جب ذلفقار علی بٹو کو قائل کیا کہ ختم نبوت ایمان کا مسئلہ ہے تو اس نے فرمایا جواب میں آغا شورش کشمیری کہتے ہیں کہ اس نے جواب میں کہا کہ مجھے کرسی سے غرض نہیں روز قیامت حضور کی شفاعت سے غرض ہے یہ یہ کوئی شخص چاہے کیسا بھی نظر آئے کلین شیوڈ ہو سوٹیڈ بوٹیڈ ہو لیکن اللہ اور رسول سے اس کا معاملہ الگ ہے وہ اس پہ بتانے کی یا دکانے کی ضرورت نہیں اس میں خان عبدالولی خان تھے اس میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے مولانا مفتی محمود صاحب تھے شاہ احمد نورانی صاحب تھے فروفیسر غفور احمد صاحب سارے مرہوم ہو چکے ہیں اور اس ایوان نے ان کو اقلیت اور کافر قرار دیا ہے کوئی شخص ایسے شخص کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہو اس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ٹہرا حضور کے دشمن کو کون حج پہ لے جانے کی اجازت یا جسارت کر سکتا ہے محضو زراقین نے یہاں پہ بھی بات ہوئی اس دن نشلن اسملی کے سٹینڈنگ کومیٹی کے چیرمین ہے مولانا آسد محمود صاحب انہوں نے بھی بات اٹھائی سینٹ میں بھی اٹھائی مولانا عبداللکبر چترالی صاحب ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا اس پہ بات کریں انہوں نے ایک موشن جمع کی تھی جب مجھے پتا چلا تو میں نے ان سے فون پہ بات کی اور سارے قضیے کا پورا تفصیل میں نے ان کو بتا دیا سپیکر صاحب یہ اور یہ جو ایشو اٹھا میں ایک بات سینٹ میں بھی اس دن میں نے کہا تھا سب سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ اس میں ڈیٹا فارم کو الگ کر دیا گیا ہے اور رجنل فارم جو ہے وہ الگ ہے سب سے پہلے اس پہ مجھے متنبع کرنے والا اور ویڈس اپ پہ مسج کرنے والا وزریعظم پاکستان عمران خان تھے انہوں نے کہا کہ اس کو چھک کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے پھر پورا کیس اور تفصیل میں نے منگایا ختم نبوت کا جو ایفیڈیوٹ اور حلف نامہ ہے وہ اس فارم میں جو اریجنل فارم ہے اس میں موجود ہے اور اس سال جو اپلیکنٹس ہے تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار آزمینی حج ساروں نے اس اریجنل فارم پہ دس خط کیے ہیں جو دس خط کر سکتے تھے جو دست خط نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے انگوٹے کا نشان ادھر ثبت کر دیا ہے اور ثبوت کے طور پر چار پانچ بینگز کے آج شام کو میں نے ان سے اریجنل فارم جو ان کے ہیں یہ یو بی ال کے ہیں یہ میزان بینگ کے ہیں یہ حبیب بینگ کے ہیں اور یہ مسلم کمرشل بینگ کے ہیں ان کو میں نے منگوایا وہ اریجنل فارم کو میں نے ان کو کہا کہ شام اجلاس کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا اس میں ختم نبوت کے حلف نامے پہ تمام حجاج کے سائن موجود ہے اچھا جو اشتباب پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہوا یہ کہ پچھلے سال سے سعودی کا جو نظام ہے سسٹم حج کا انہوں نے ای حج کے نام سے ایک سسٹم متعارف کر آیا اور اس ای حج میں انہوں نے کہا کہ آپ سارا ڈیٹا حجاج کا وہ ہمیں کمپیوٹرائز سسٹم کے طرح آپ ہمیں بیجیں گے اس سے پچھلے سال دو ہزار انی سٹارہ اور کئی سال پچھلے جو فارمتا وہ چودہ صفحات پر مشتملتا چودہ صفحات میں صحت کے قواہف سے متعلق الگ تھا وراست کے اگر رہ جاتا ہے آزم حج تو اس کا وارث کون ہاں پیسے کس کو ملیں گے اس کا الگ ایک صفحہ تھا ایک پیج حاجی کو ملتا تھا ایک بنک میں رہتا تھا ایک منسٹری کو آتا تھا یہ چودہ صفحات کا فارم تھا اور جب اس کو فل کرتے تھے فل کرنے میں بیس پچیس منٹ لگتے تھے یا بنکی ملازمین کے معاملت شاہی ہوتا تھا یا اس کے لئے کوئی ساتھ پڑھا لکا بندہ علاتا تھا فل کرتا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ الگ الگ صفحات پر قواہف کوئی ایک حرف اس میں غلط ہو جاتا تھا تو اس پورے فارم کو غلط تصور کیا جاتا تھا اس سارے مشکلات کی وجہ سے حجاج کرام کی سہولت کیلئے منسٹری اور بنکس نے آپس میں یہ تے کیا کہ جو اریجنل حج فارم ہے اپلیکیشن ہے وہ پہلے ڈیٹا فارم جمع ہوگا بنک کے سسٹم میں اور اس کے بعد جب یہ ڈیٹا سسٹم میں آ جاتا ہے تو بنک کا سسٹم اٹومیٹکلی ان کو ایک فارم دے دے گا جس پہ ایفیڈیوٹ موجود ہوگا فارم وہی تصور ہوگا سائن بھی اس پہ ہوگا یا انگوٹے کا نشان بھی اس پہ ہوگا بنک کے ساتھ بھی وہ رہے گا اور منسٹری کی طرف بھی وہی آئے گا اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ تقریباً ڈائی تین لاک فارم نے پرنٹ کرنا تھا چودہ صفحات پر مشتمل اس کے پرنٹنگ میں دس پندرہ دن لگتے تھے اور جب متعلقہ بنکس کو پہنچاتے تھے ایک ہفتہ اس میں اور لگتا تھا وہ چیز بھی درمیان سے ختم ہو گئی پھر جب وہ فارم دو ڈائی لاک فارم آتے تھے منسٹری کے کمرے میں پڑے ہوتے تھے اب سارا کمپیوٹر ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم کے طرح آتا ہے اس سہولت کے مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ منسٹری کے افیسز نے بنکس نے آپس میں کر دیا کہ جو ڈیٹا ہے ڈیٹا کا اپلیکیشن سے اتنا تعلق ہے کہ وہ ڈیٹا کمپیوٹر کے سسٹم میں چلا جاتا ہے باقی جو اپلیکیشن فارم ہے وہ دے دیتا ہے اور اس پہ سائن سب حجاج کے ثبت ہے وہ فارم ہمیں بھی آکے ملتا ہے وہی فارم حاجی کو بھی ملتا ہے وہی فارم ہمارے حاج سسٹم میں سارے میں وہی موجود ہوتا ہے ایک غلط فہمی کا میں اضالہ کروں اس دن سٹینڈنگ کومیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں میں نے کہا کہ کاش کے منسٹری کے افیسرز مجھ سے اس پہ توڑا سا مشورہ کر لیتے اور پوچھتے ان پہ میں نے میں کسی کے نیت پہ یا عقیدے پہ میں شک نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہو اور میرے میرے نزدیک جس طرح ختم نبوت سے انکار جرم ہے اس طرح کسی پر بلا تحقیق بلا جواز بلا دلیل بلا ثبوت اسے منکر ختم نبوت سمجھنا یہ بھی جرم ہے اس کو بھی میں جرم سمجھتا ہوں میں کسی منسٹری کے افیسر پہ جو میرے ساتھ رہے ہیں میں ان کے عقیدے اور فکر سے واقف ہوں ان پہ میں شک نہیں کر سکتا میں نے صرف اتنا کہا کہ کاشے منسٹری کے افیسر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں ان کو کہتا کہ جو ڈیٹا فارم ہے اس پہ بھی یہ حلف نامہ رکھیں اور جو اریجنل فارم ہے اس پہ بھی رکھیں تو یہ تشویش اور بیچینی اور جو خاماخہ لوگوں کو ایک فکر لاہق ہوئی یہ درمیان میں سے بات نکل جاتی اس حوالے سے میں ایک دفعہ پھر وضاحت کروں کہ تمام کے تمام فارمز میں ایک لاکھ پچاس ہزار کموں بیش فارم اس دفعہ کل کی ڈیر تک جمع ہو گئے ہیں سب میں ختم نبوت کا حلف نامہ یا اقرار نامہ جو بھی ہے وہ عبارت موجود ہے اس پیساروں کے انگوٹے اور دستخط سبت ہے شکریہ سپیکر ساہم چھوڑری محمد برجستہ ایسا تو آسک پون کسچن اکاری گیٹنشن جنابے سپیکر وزیر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے آپ تشریف رکھے وہ چونکہ اس کا موہ رہے نا جبنی سے حالانکہ کال اٹینشن نوٹس کے جواب میں اس طرح کی تقاریر نہیں ہوتی سوال ہولڈ آب یہ ایشو عام روٹین کال اٹینشن نہیں ہے یہ ایک مذہبی ایشو تھا اس پہ ایکسپینیشن بلکل ضروری تھا اور جائز تھا اس لیے میں یہ جنابے سپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ دو چار منٹ مجھے بھی لگ جائیں